اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتے ہوں کیا اچھا ہوں گے تو آپ سب کو میری طرف سے ڈوانس عید مبارک اور آج میں آپ کے لئے عید سپیشل ریسپیل آئی ہوں یہ بہت ہی ٹیسٹ ہوگی اور بہت ہی اس طریقے سے بنے گی اور میں آپ کو براہ سکھا ہوں گی لبے شیری اور یہ دس لوگ آرام سے کہا سکیں گے اور اسی طریقے سے بنے گی تو چلے پر آپ سٹارٹ کر دیتے ہیں سب سے بہتے ہیں آپ لے لیں ایک لیٹر دودھ اور اسے آدھا کپ کے برابر دودھ گلاس میں لے لیں اور اس میں ڈال دیں مینیلا فلیور کسٹرڈ کسٹرڈ آپ نے ڈالنا ہے چار چمچ اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں کہ کوئی لمس وغیرہ نہ رہے اور دودھ کو آپ نے اوبالنا ہے تو دودھ میں ہم ڈال دیں گے چینی چینی ہم اس میں ڈالیں گے تکریباً ایک کپ کے برابر ہم نے ڈال دی تھی اور اس کو بوائل کر لیا تھا جب دودھ بوائل ہو جائے اس طریقے سے تو آپ نے پھر اس میں یہ کسٹرڈ جو آپ نے دودھ میں وکس کیا تھا وہ ڈالتے جائے اور اس کوilyce مکس کرتے جائے آپ نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے یہ اچھی طریقے سے ریڈی ہو جائے جبھی اوبالنا شروع ہو لیکہ تب آپ نے اس کو چیجے اتار لینا ہے تو یہ ریڈی ہو جائے گا یہاں پر ہم پانی کو بوائل کر لیں گے اور اس میں چینی ڈال دیں گے تقریباً ایک چمت چینی ڈال دیں اور اس میں آپ ڈال دیں سوئیہ کلر فل سوئیہ یہ تقریباً ایک کم کے برابر آپ ڈال دیں اور اس کو بوائل کر لیں تقریباً پانچ منٹ تک آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے یہ جلوی سے بوائل ہو جاتی ہے اور پھر آپ نے اس کو نکال دینا ہے یہاں پر کسٹرڈ میں ہم ڈال دیں گے کریم ایک کپ کے برابر کریم ڈال دے آپ ایک ڈبا کریم کا ڈال دے ایک پیکٹ اور اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں تو اس سے یہ کریمی کریمی بھی ہوگا اور اچھا بھی بنے گا تو یہاں پر آپ اس پر کچھ فروٹ ڈالیں گے فروٹ آپ اپنے حساب کے مطابق ڈال سکتے ہیں یعنی جو بھی فروٹ آپ ڈالنا چاہتے ہیں یہاں پر ہے جو آپ کا چوئیس ہو وہ فروٹ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اس میں ڈالے ہیں گریپس ایڈ اپل اور اس کے ساتھ بانانا کھیلا ہم نے ڈالا ہے سیم ہم نے ڈالا ہے اور انگور ہم نے ڈالے ہیں اور اس کو ہم نے اچھی طریقے سے کٹ لیے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کچھ نٹس ہیں اس میں ہیں اخروٹ اور بادام یہ تقریباً آدھر کپ کے برابر ہے اور اس کو ہم نے اس میں ڈال لیا ہے آپ کوئی اور ڈرائی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند دیں فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور ڈرائی فروٹ جو آپ کو پسند دیں یہ آپ اپنے چوئیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر ہم اس میں ڈال دیں گے سیوئیہ کلر فل سیوئیہ جس کو ہم نے بوائل کر لیا تھا اور اس کو ہم اس میں مکس کر لیں گے یہ لیمی شیری آپ نے کبھی بھی نہیں بنائی ہوگی اچھی طریقے سے اور اتنی ٹیسٹی تو آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں آپ کے مہمان آپ کے گھر والے یہ سب آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور ضرور آپ سے اس کی ریسپی پوچھیں گے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے یہاں پر ہم نے اس کے لیے یہ جیلی پیلے سے ہی تیار کر لیتی یہ جیلی آپ نے کس طرح تیار کرنی ہے اس کی ایزی سی ریسپی ہے آپ نے جیلی کا پیکٹ لینا ہے پانی کو بوائل کر لینا ہے ایک کپ میں پانی ڈال دینا ہے اور یہ جیلی کا پاؤڈروں سے پہ ڈال دینا ہے اس کو مکس کر لیں اور جس شیپ میں یعنی جس برتن میں آپ اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں ڈال دیئے اور پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے کہ یہ اچھی طریقے سے جم جائے یہاں پر ہم نے بینگو فلیور لیتی اور سٹوبری فلیور آپ کوئی اور فلیور بھی اس میں لے سکتے ہیں اس کو ہم نے مکس کر لیا تھا اور یہاں پر ابھی ہم جس بول میں اس کو سرپ کریں گے اس میں ہم اس کو ڈال دیں گے یہاں پر ہم نے اس کو نکال دیا ہے آپ گلاسز میں بھی سرپ کر سکتے ہیں جتنا زیادہ اس میں ڈرائی فروٹ ہوگا اتنا ہی یہ اچھا بنے گا ڈرائی فروٹ تو ارسا زیادہ ڈالے تو یہ اور بھی اچھا ہوگا یہاں پر ہم مینگو اور سٹوبری فلیور کا جیلی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے یہاں پر دیکھیں گلاسز میں بھی بہت اچھا بنتا ہے اور سرپ بھی ہوتا ہے تو آپ ان دوروں میں آپ کے چوئیس ہے کہ آپ کیس میں بنایا چاہتے ہیں اور پلیز ہمارے چنل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ویڈو کو اینڈ تک دیکھ لیا کریں کہ آپ سے ریسیپی خرام نہ ہو جائے چنل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں تو یہاں پر ہم اس کے اوپر اس طریقے سے یہ جیلی ڈال دیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے ڈرائی فروٹ جو ہم نے اس کے اندر ڈالی تے وہی ڈرائی فروٹ ہے مادام اینڈ اکھروٹ اس طریقے سے ہم ڈال دیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے آپ نے پھر اس کو فریج میں رکھ دینا ہے ٹرڈا ہونے کے لیے تقریباً ایک گھنٹے تک تو یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی اس طریقے سے اللہ حافظ